دوستو جب 1987 کے کنگ بنے دھرمینڈ ایک ساتھ کر دی امتاب بچین راجیس کھنہ کی چھٹی سات فلموں نے پلٹ دی تھی دھرمینڈری کی قسمت دھرمینڈ یوں ہی بالیوٹ کے ہی مین نہیں کہہ جاتے انہوں نے انڈسٹری کو ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں دی ہیں جب دھرمینڈری ہندی فلم جگت میں قدم رکھا تو راجیس کھنہ امتاب بچین کا نام و نسان نہیں تھا دھرمینڈ بھلے ہی 88 سال کے ہو چکے ہیں لیکن آج بھی لگاتار کام کر رہے ہیں دھرمینڈ نے 1987 میں ایک ایسا سنہرہ دور دیکھا جس کی خواہیس ہر ایکٹر کو رہتی ہے اس سال دھرمینڈ کی بارہ فلمیں ریلیج ہوئی تھی جنہوں نے سینیما گھروں میں دھوم مچا دی تھی دھرمینڈ ہمیشہ سے ہی ایک ایکسن ہیرو کے روپ میں اپنی پہچان بنائے ہوئے ہیں دمدار باڈی اور ہینسوم چہرے کے ساتھ ہندی سینیما میں اپنی دھاگ جمائی ہے ہندی سینیما جگت کے بیتے یگمی امتاب بچین راجیس کھنہ دلیب کمار بینوت کھنہ فیروش کھان جیسے اسٹارس کا جلوہ تھا جن کی فلمیں ان کے نام سے ہی چل جاتی تھی کئی فلمیں ہیٹ ہوتی تھی تو کئی کو باکس آفیس پر سنگھر سے کرنا پڑتا تھا اس کے بعد گوویندہ، اکچھے کمار، سلمان کھان، آمیر کھان اور ساروک کھان جیسے سپر اسٹارس کا دور شروع ہوا جن میں سے زیادہ تر اسٹارس آج بھی انڈسٹری پر راج کر رہے ہیں لیکن انیس سو ستاسی میں دھرمین نے ایک ایسا دور دیکھا جو کسی بھی ایکٹر کے لیے ایک سپنے کی طرح ہے اس سال دھرمین نے لگتار سات سپر اس فلمیں دیکھ کر اندی سینیما کی دنیا میں حل چل پیدا کر دی تھی یہاں ہم آپ کو دھرمین کی انیس سات فلموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں انیس سو ستاسی کی پہلی فلم دھرمین کے نام رہی دو جنوری انیس سو ستاسی میں ریلیج ہوئی انسانیت کے دسمن ایک ملٹی اسٹارر فلم تھی فلم میں دھرمین کے ساتھ راج بببر، آنیتا راج، دیمپل کا پڑیا اور ستودان سنہ بھی اہم رول میں تھے فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا راج کمار کوہلی نے وہی فلم کی کہانی لکھی تھی کے کیسنگ میں دو گھنٹے 49 منٹ کی یہاں فلم تھی جسے درسکو نے خوب پسند کیا تھا لگ بگ ایک کرون پچھاتا لاکھ کے بجٹ نے بھنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس سے دو کرون اٹھانو لاکھ اور ورلڈ وائٹ سے قریب چار کرون پچھاس لاکھ روپے کمائے تھے دوسری سوپر ایٹ فلم 23 جنوری 1987 کو ریلیج ہوئی تھی لوہا اس فلم کو بھی درسکو سے جبر جست ریسپونس ملا فلمیں دھرمیند کے ساتھ کرن کپور منداتنی اور ساتو دھن سنہ امریس پوری جیسے دگج اسٹار نجر آئے تھی فلم کے ڈائریکٹر تھے راجین سپی اور کہانی لکھی تھی موہن کال اور روی کپور نے لگ بگ دھائی کرون کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس سے چار کرون روپے اور پورے ورلڈ وائٹ سے چھ کرون روپے کا کاروبار کیا تھا 30 جنور 1987 کو دادا گیری میں دھرمیند کے ساتھ ہی گوویندہ پدمنی کولا پوری اور رتی آگنیوتری جیسے کلاکار اہم رول میں تھے اس کے ساتھ فلم میں امریس پوری اور جونئر محمود بھی نجر آئے تھے فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا دیپک سیوداسنی نے فلم کا بجٹ ایک کرون اٹھاستہ لگ کا تھا فلم نے انڈیا سے دو کرون اٹھاستہ لگ کمائے تھے اور پورے ورلڈ وائٹ میں تین کرون ساٹھ لگ کا کلیکشن کیا تھا 27 مار 1987 میں ہی دھرمیند کی چوتھی سپر ایٹ فلم حکومت ریلیج ہوئی تھی آنیل سرما دورا نردیسیت اس فلم میں دھرمیند کے ساتھ سمی کپور رتی آگنیوتری اور پریم چوپڑا جیسے اشتار بھی نجر آئے تھے یہاں فلم سال 1987 کی سب سے زیادہ کمائی کرنی والی پہلی فلم بھی تھی حکومت فلم نے پورے ورلڈ وائٹ سے قریب گیارہ کرون روپے کما لیے تھے 3 اپریل 1987 میں ریلیج ہوئی پانچویں سپر ایٹ فلم آگ ہی آگ نے بھی باکس آفیس پر خوب کمائی کی تھی فلم میں دھرمیند کے ساتھ چنکی پانڈے، نیلم کوٹھاری، ستردھن سنہ، ڈینی ڈینج گوپا اور گلسن گروپر جیسے اشتار بھی تھے فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا سیبو مطرہ نے کہانی لکھی تھی رام کیلکر نے لگ بگ دو کرون پانچ لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے پورا انڈیا باکس آفیس سے چار کرون پچاس لاکھ روپے اور پورے ورلڈ وائٹ سے چھے کرون پچاس لاکھ روپے کمائے تھے چودہ اگس 1987 کے ریلیج ہوئی چھٹی سپر ایٹ فلم وطن کے رکھوالے میں دھرمیند کے ساتھ میتھن چکرورتی اور سری دیوی جیسے اشتار تھے یہاں ایک ایک ایکسن تھریلر فلم تھی جس کے ڈائریکٹر تھے ٹی راما راؤ فلم کی کہانی اور ڈائلاغ قادر خان نے لکھے تھے لگ بگ دو کرون پچاس لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے پورے ورلڈ وائٹ سے سات کرون روپے کی کمائے کی تھی چار ستمبر 1987 کو دھرمیند کی ساتھیں سپر ایٹ فلم ریلیج ہوئی تھی جان ہتھیلی پر اسی سال کی ریلیج ہوئی یا فلم باکس آفیس پر سپر ایٹ ثابت ہوئی تھی فلمیں دھرمیند کے ساتھ ہمامان نے جیتین اور ریکھا جیسے اشتار موکہ بھومکہ میں تھی یہاں بھی ایک ایکسن فلم تھی فلم کے ڈیریکٹر تھے رہونات جھالانی اور کہانی ڈائلاغ لکھی تھے مہدن جوسی نے فلم کا بجٹ دو کرون چھے لاکھ روپے تھا اور فلم نے انڈین باکس آفیس سے تین کرون ستاسی لاکھ کمائے تھے اور پورے ورلڈ وائٹ میں پانچ کرون ساٹھ لاکھ روپے کمائے تھے